مرطق محلاؤں کے شووں سے گہنوں کی چوری ہوئی ہے محلاؤں مرطقوں کے پریجنوں نے آروپ لگائے سونے کے چاندی کے گہنے محلاؤں نے پہنے ہوئے تھے جو کہ اب ان کے شریر پر نہیں ہیں اور ڈینڈوری حادثے میں چودہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی حادثے میں ماری گئی محلاؤں کے گہنے چوری ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے جو حادثے کے بعد کی ستتی ہے اس کی کچھ تصویریں بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب یہ جو پورا گھٹنا کرم ڈینڈوری سے سامنے آیا ایک معاملہ جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ محلاؤں نے سونے کے گہنے جس میں مثلا چین چاندی کے سونے کے گہنے انہوں نے جو پہنے ہوئے تھے ان کے شریر پر نہیں ملے حادثے کے بعد گہنے چوری کیے گئے یا نکال لیے گئے ابھی تک سپشت نہیں ہوا ہے برحال حادثے کا شکار محلاؤں کے گہنے ان کے شریر پر سے ہٹائے گئے یہ کس دوران ہوا کیا حادثے کے ترنت بعد مدد کے لئے پہنچے لوگوں نے ایسا کیا یا کیا ہوا اس کے پیچھے ابھی جانچ ہونی چاہتے ہیں سمارو کارکم میں جب گئے ہوئے تھے سب سجے بجے کی گئے تھے کسی کے کمر کی کردھن نہیں ہے پاؤں کی پایل نہیں ہے ناک کی کھٹیا نہیں ہے کانوں کی بالی نہیں ہے جو سونے چاندی کے بھی سونے چاندی کے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پرساسنی کا عمل ہے جو اس وقت گھٹنا اس طرح سے جو لہشوں کو ڈیڑھ باڈیوں کو اسپطال لائے ہیں اور اسپطال سے یہاں تک لائے ہیں ان میں جن جن کا ساتھ سہیوگ رہا ہو تو یہ ساری جو جیور اوڑن ہے وہ تو سب وہاں پر رہی ہوگی آتا میں ان سے بھی چاہوں گا جو ساسن کے پرساسنی جو جتنی بھی کرمچاری تھے ان کے نظر امداز میں ہوں گے تو وہ راسی ان کے گھر والوں کو پردائی کیا جا میرا بہو کے کمر کے کردھن اور پایا اور خوٹیا گائپ ہوئی گئے ہیں جو ابھی نہیں ملا ابھی نہیں ملا کیسے گائپ ہو گئے وہاں گاری سے گھٹنا بھائی گرگائن وہاں رات میں اٹھا بات رہے ہیں کونو بھیکٹی اٹھا کے تھانے ماں کرے ہیں ان کے نشبہ رہی ان جانوں کی بہت حیث اور بھوپال میں چاکو مار کر ایک شخص کی ہتیا کا ماملہ جس میں چار یوکوں پر ہتیا کرنے کا آروپ ہے دراصل پرانی رنجش میں ہتیا کی واردات کو انجام دیے جانے کا آروپ لگا ہے آروپیوں کی تلاش میں فیلال پولیس جوٹی ہوئی ہے شاہپورا تھانا کشیتر کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پورانی رنجش میں ہتیا کیے جانے کا آروپ لگا ہے آروپیوں کی تلاش فیلال پولیس کر رہی ہے دراصل شاہپورا تھانا کشیتر کا یہ پورا ماملہ جہاں چاکو مار کر کی وقت کی ہتیا کر دی گئی چار یوکوں پر ہتیا کیے جانے کا آروپ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ پورانی رنجش میں ہتیا کیے جانے کا آروپ لگا ہے واسو چورے ہمارے سہیو کے اس وقت جڑکے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے واسو کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں پاپل کو دیکھیں جو پوپال کا شاہپورا علاقہ ہے شاہپورا تھانا کشیتر ہے وہاں پر یہ پورا ماملہ ہتیا کا سامنے آئے ہیں پرانی رنجش کہتا ہے چاہاں یوکوں نے دھاردار ہتیا سے ایک یوکوں کی ہتیا کر دی ہے حالانکہ پورے ماملے میں فلس ابھی جات کر رہی ہے لیکن اس سے ایک بات صاف ہو چکی ہے کہ بوپال میں بدماشوں کے جو خوصلے ہیں وہ بلند ہیں لگاتار اس طریقے کی گھٹنا ہے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جسے چوبیس گھٹے کی ایواز کرے تو یہ مدر کی دوسری گھٹنا جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جس سے لگاتار جو آسپاس کے علاقے ہیں وہاں پر بھی سلسلیت پہلی ہوئی ہے اور جو پوری کانونی رستہ ہے جو کارپناہلی ہیں پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو اپراد ہیں جو اپرادی ہیں یا جو آسامہ دکتوں ہیں وہ کیسے اپنے مذہبوں میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ان سکول ہتیاؤں پر روپ تھام کیوں نہیں ہو پا رہی ہے حالانکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جلدی آروپیوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ہتیاؤ کی جو گل سکتی ہے اس کو پل جہنے کا آسکہ جائے گا بہت شکریہ باسو آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور برتے آگے کوریا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جلا مکھیالے بیکنٹ پور میں ایڈی کا چھاپا جہاں بیکنٹ پور سی ای او رادے شام میرجا کو ایڈی کی ٹیم پچھتاچ کے لیے اپنے ساتھ لائیے کانگریس سرکار میں سنہت کے سی ای او رہے تھے رادے شام اور سبھی سورج پورجلے کے پتاپور میں تینات ہیں پوریا کے بیکنٹ پور میں ایڈی کا چھاپا جہاں ایڈی کی چھاپے مار کارروائی میں بیکنٹ پور کے سی ای او سے ایڈی پچھتاچ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سی ای او رادے شام میرجا سے ایڈی پچھتاچ کر رہی ہے کانگریس سرکار میں یہ سنہت کے سی ای او ہوا کرتے تھے جبکہ ان دنوں سورج پور میں ان کی تیناتی ہے اور اس پورے معاملے میں اگر بات کریں تو ایڈی کی کارروائی جاری ہے کوریا سے بڑی خبر جلا مکھیال ہے بیکنٹ پور میں ایڈی کا چھاپا اور ویدی شاہ پولیس نے چوروں کو گرفتار کر لیا دراصل تین دن سے لگاتار چوری کے وارداتوں کا اب خلاصہ ہوا ہے پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا واہن چوری اور گھروں میں چوری کا خلاصہ ہوا دراصل آروپیوں سے چوری کے تین واہن دس لاکھ روپے کا چوری کا سامان سب کیا گیا ہے اور اس پورے معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا اور گرفتاری کے بعد پوچھتارش میں کئی بڑے خلاصے ہو رہے رسمیں ہیں چوری کی گئی وارداتوں کو انجام دینا قبول کیا گیا گھر میں لائٹ وائٹ جلانے گئے تھے تو وہاں دیکھا تو دھر کے دروازی کے تالے ارہے پھنٹے ہوئے تھے اور اندر کا سامان لکھ رہا ہوا تھا تادکالی گروپ سے ان کو چوری کا سامان کی جانکاری نہیں تھی ماں کے آنے کے بعد اور کسالسیدی کے آنے کے بعد معاملہ سامنے آیا تو قریب آٹھ نو لات روپے خیمتی سونے اور چاندی کے جیورا تو تتوار آجا روپے نگر چوری اور اس وقت یہ بڑی خبار لوگ سبات چناؤ کے لیے بھارتی جانتہ پارٹی اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے اس لسٹ میں بی جے پی کے بڑے چہروں کو ترجیح دی جا سکتی ہے رسل بھارتی جانتہ پارٹی کندرے چناؤ سمیتی کی بیٹھک میں دیر رات تک نام اوپر منثن ہوا جانکاری کے مطابق پی ام موڈی اور جے پی نردہ کی موجودگی میں قریب ساڑھے چار گھنٹے تک یہ بیٹھک ہوئی کئی امیدواروں کے نام پر فائنل مہر لگ چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج بھارتی جانتہ پارٹی اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے حالانکہ اس کے بارے میں کوئی عدھکارک پشتی بھارتی جانتہ پارٹی نے نہیں کی ہے لیکن امید کی جاری ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے دراصل بھارتی جانتہ پارٹی مدی پردیش اور 36 گڑھ کے نتاؤں کے نام پر بھی منتھن ہوا ایسا وہاں سے بیٹک کے بعد سے انپوٹ ملے ہیں کہ منتھن جو ہے وہ مدی پردیش اور چھتیزگر دونوں ہی راجیوں کے لوگصبہ امیدواروں کے نام پر کیا گیا ایک سو بیس سے زیادہ امیدوار بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پہلی سوچی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں 29 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگصبہ چناب کے امیدواروں کی مدی پردیش کے بھی ہو سکتے ہیں اور 11 سیٹیں سمبھب ہے کہ یہ 36 گھڑکی ہوں گی لیکن 120 ان سیٹوں میں کیا سبھی یہ 29 اور 11 ایک بار میں جاری کی جائیں گی یا کچھ سیٹیں اگلی سوچی کے لیے رکھی جائیں گی یہ بھی دیکھنا ہے مہوگا اور امیدواروں کے نام لگ بھگ تیہ ہو چکے ہیں پہلی سوچی میں مدی پردیش کی دس سے ساتھ زیادہ سیٹوں کا اعلان ہو سکتا ہے جانکارییں مل رہی ہے ابھی جس بات کا ہم ذکر کر رہے تھے دراصل کل دیر رات تک بیٹھک میں مدی پردیش کی سبھی سیٹوں کو لے کر منتھن ہوا ہے پورف مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان لوگصبہ چناب لڑا سکتے ہیں پیدی شاہ یا بھوپال سے انہیں چناب لڑایا جا سکتا ہے تو وہیں چھندوارہ سیٹ کو لے کر چل رہی بیٹھک میں وشیش چرچہ ہوئی اور کسی کا دعور نیتا کچھ ہندوارہ سے میدان میں بھارتی جنتہ پارٹی اتار سکتی ہے تیر رات ہوئی مدی پردیش کی سیٹوں کو لے کر چرچہ کے دوران یہ باتیں سامنے آئی ہیں جس میں بیٹھک میں بھوپال سے شیورا سنگھ چوہان کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنا امیدوار بنا سکتی ہے اور ساتھ ہی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پہلی لسٹ میں مدی پردیش کی دس لوگ سبہ سیٹوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ باقی جو لگ بھگ انیس سیٹیں بچیں گی سمبھو ہے کہ دوسری یا تیسری سوچی میں انہیں بھی کبر کیا جائے گا برحال ابھی تک جانکار یہ مل رہی ہے کہ بی جے پی اپنی جو پہلی سوچی ہے وہ جاری کر سکتے ہیں اور اس سوچی میں لوگ سبہ سیٹوں کی اگر بات کریں مدی پردیش کی تو دس لوگ سبہ سیٹیں اس میں شامل رہ سکتی ہیں اور اس میں کدہ ور نیتاؤں کو بھی شامل کیا جائے گا مثلا نروتم مرشا ہو گئے یا شیورات سنگی چوہان یہ وہ چہرے ہیں جو کہ اس لوگ سبہ چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی کے مدی پردیش کے الگ الگ سیٹوں سے امیدوار بنائے جا سکتے ہیں گوالیہ اور لوگ سبہ سیٹ پر چناؤں لڑنے کی چاہت رکھنے والے کانگریس کے دعوے داروں کے چہرے سامنے آنے لگے ہیں عالم یہ ہے کہ اکیلے گوالیہ اور لوگ سبہ سیٹ پر ہی کانگریس کے آدھا درجن سے زیادہ نیتہ ٹکٹ کے لیے کتار میں کھڑے ہیں کانگریس کا یہ دعویہ ہے کہ جہاں پارٹی مضبوط ستی میں ہے وہاں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ وپکش مقابلے میں ہی نہیں لوگ سبہ چناؤں کے لیے اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کانگریس میں بھی اس بار لوگ سبہ چناؤں کے لیے زبردست اُتصہ ہے یہی وجہ ہے کہ گوالیہ لوگ سبہ سیٹ سے ٹکٹ کے لیے اب کانگریس کے دعوے داروں کی کتار لمبی ہونے لگی ہے آئیے ایک تزر ڈالتے ہیں دعوے داروں پر ایک گوالیہ چھ دعوے دار رام سیوک بابو جی پورو سانسر پروین پاٹھک پورو ویدھایک سنیل شرما کانگریس مہستچیف دیویدر شرما زلا ادھیکشن ميتیندر سنگ یوٹھ کانگریس کانگریس کا دعوہ ہے کہ گوالیہ میں پارٹی نے ویدھان سبہ چناؤں کے دوران اچھا پردشن کیا جس کے چلتے کارکرتاؤں میں لوگ سبہ چناؤں کو لے کر زوردار اُتصہ ہے ان کے پارٹی میں کئی چہرے ہیں جو چناؤں جیتنے کی طاقت رکھتے ہیں اسی وجہ سے دعوے دار بڑھ رہے ہیں ساتھی کانگریس کہہ رہی ہے کہ بی جو پی کے بڑے نتاؤں میں کٹ بازی ہے لہٰذا جیت کانگریس کی ہوگی گوالیہ اور لوگ سبہ چناؤں کے لیے کانگریس پارٹی کے پاس یوہ پرتیاشی بھی ہیں اور انہوہوی پرتیاشی ہیں جو جنتہ کے حطوں کے لیے لگاتار کام کرتے ہیں اور دعوے داروں کی سنکھیا کانگریس پارٹی میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بیدھان سبہ چناؤں میں بھی لوگ سبہ وائز دیکھا جائے تو کانگریس پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ ووٹ ملے تے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں پرول دعوے دار شری جوترادیت راجے سندیا جی ہے اور ان کے دھر برو دی شری جیوان سیگھ پوییہ جی ہے اور ان دونوں کے کٹر برو دی سری نریندر سنگھ کانگریس کے دعوے پر بیجے پی چھٹکی لے رہی ہے پارٹی کا کہنا ہے ابھی ابھی ہوئے بیدھان سبہ چناؤں میں ملی کراری ہار سے کانگریس اوبر نہیں پائی ہے بیجے پی کی زمین اسطر کی تیاری زوردار ہے اس لیے کانگریس کہیں مقابلے کی ستھتی میں نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے بیدھان سبہ چناؤں کی طرح ایڈوان سے ہی اپنے گراس روٹ کا کام شروع کر دیا ہے گوالیر لوگ سبہ سیٹ مدھ پردیش کی ہائی پروفائل سیٹوں میں شمار ہے یہی وجہ ہے کہ پردیش کی دونوں پرمک پارٹیوں کی نظر اس سیٹ پر ہے اور کانگریس کے آدھا درجن دعویدار اس بار گوالیر لوگ سبہ سیٹ پر اپنا دعویدہ ٹھوک رہے ہیں حالانکہ بیجے پی کے دکت چہروں کے آگے کانگریس کے تمام دعویدار کتنی چناؤتی دے پائیں گے کہنا مشکل ہے سشیل کوشک نیوز زیتین گوالیر اور چھتیس گھر میں شروع ہوئے ستہ کے مہا سنگرام کا سلسلہ چناؤتیوں تک پہنچ گیا ہے بیجے پی نے کانگریس کو پردیش کی کسی بھی ایک سیٹ سے جیت کا دعویدار کرنے کی چناؤتی دی تو وہیں دوسری طرف کانگریس بیجے پی کو موجودہ نو سانسادوں کو پھر سے میدان میں اتارنے کی چناؤتی دے رہی ہے چھتیس گھر کے موسم کا مجواز دھیرے دھیرے بدلنے لگا ہے اور اس کے ساتھ ہی بدلنے لگا ہے سیاسی تاپمان ویدھان سوچناف کے بعد تھمی چناؤی سرگر میں ایک بار پھر رفتار پکڑنے لگی ہے ایک بار پھر ستہ کے مہا سنگرام کا میدان سجنے لگا ہے دو دھر ویروتی پارٹیاں ایک دوسرے کو چناؤتی دینے لگی ہیں پہلی چناؤتی چھتیس گھر کے بند مندرے کدار کشیب نے کانگریز کو دی ہے کدار کشیب کی چناؤتی یہ ہے کہ ویپکش چھتیس گھر میں ایک بھی سیٹھی جیتنے کا دعوی کر کے دکھائے مہمت ہے کہ کسی سیٹ میں وہ کہے کہ ہم یہاں پر جیت کہی آئیں گے کانگریز کے لوگوں کے پوری طریقے سے طاقت ختم ہو چکی ہے اور ان کا جادوی تتھرہ ان کے توتے اڑ گئے ہیں اور اس کے کارن سے اب ان کی اسیتی ماناسن ہو گئی اور وہ اب اوبردے کی اسیتی میں نہیں ہے وہ تو ابھی پرتیاسی ڈھونڈنے میں لگے ہیں اس کے بعد ووٹر ڈھونڈنے میں کارکرٹہ ڈھونڈنے میں لگیں گے پہلے چناؤتی ستہ پکش کی طرف سے کانگریز کو دی گئی تو دوسری چناؤتی بپکشی پارٹی نے ستہ دھاری پارٹی بی جی پی کو تھی چناؤتی پرانے سانسدوں کو آگامی لوگ سبح چناؤ کی مہدار میں پھر ستارنے کی کتار کشب نے کہا کہ ایک بھی سیت پر جیت کا دعویٰ کر کے دکھائیں تو پردیش کانگریز ستھاکش ڈیپ بیز نے چناؤتی دی کہ پچھلے سبھی نو سانسدوں کو پھر سی پرتیاشی بنا کر دکھائیں پھر دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے ہم نے شروع سے کہ رہے تھے کہ بھارتی جنت پارٹی کے سانسد نو مطلب پیچھے جاتا ہو پیچھلے سمائے ساہی دس سانسد تھے 2014 میں دس میں سے ایک سانسد کو بھی ریپیٹ نہیں کی مطلب سوچ لیجی کہ بھارتی جنت پارٹی کا کیا حالت رہا اس سمائے ہم لوگ پھر شروع سے کہ رہے تھے کہ بھارتی جنت پارٹی کے پاس 11 ویدھان سفر چناف کے بعد ایک بار پھر سیاسی گلیانے میں بیانوں کی تلکھی پڑھنے لگی ہے بی جی پی کانگرس کے بیٹ زبانی جنت جیت کے تابع اور بکات کے بادو کے آگے بڑھ کر چنونتی تک پہنچ چکی ہے بیار حال ابھی تو شروعات بھر ہے لوگ ایک چھوڑ بریک کے لئے خبر کا سلسل آگے بھی جاری ہے